سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کے بعد جب اسرائیلی فوج نے حماس کا صفایہ کرنے کے لیے گازہ پر زمینی حملہ کیا تو اس وقت لیبنان کا ہجبولہ اس کی ڈھال بن کر سامنے آیا تھا اور تب سے لے کر اب تک ہجبولہ لگاتار اسرائیل پر حملے کر رہا ہے تاکہ آئی ڈی ایف کا دھیان گازہ سے ہٹ جائے اور حماس کو سنبھلنے کا موقع ملے لیکن اب آئی ڈی ایف کا پورا فوکس ہجبولہ کو ختم کرنے پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سینک لیبنان میں گھس چکے ہیں لیکن اب حماس ہجبولہ کو بچانے کے لیے پھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ لگاتار گازہ کے بھیتر آئی ڈی ایف کے اوپر تابر توڑ حملے کر رہا ہے اور اسی کڑی میں اب الکاسم بریگیڈ نے دکشنی رفعہ میں آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا حملہ کیا الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے آئی ڈی ایف کے کافلے کے آگے بارود بچھا دیا اور جب آئی ڈی ایف وہاں سے نکلی تو ایک کے بعد ایک یہ بم فٹنے لگے جس میں آئی ڈی ایف کو بھاری نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ الکاسم بریگیڈ نے تہرہ اکٹوبر کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو پوروی جبالیا کیمپ کا ہے جہاں پر آئی ڈی ایف کے سینک ایک گھر کے بھی ترچھی پہ ہوئے تھے اور الکاسم کے لڑاکوں نے اس گھر کے اوپر ہی ٹی بی جی گولوں سے حملہ کر دیا الکاسم کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے آئی ڈی ایف کے جوان پہلے تو گھر میں گھس رہے ہیں اور اسی دوران ان کے اوپر گولیں فائر کر دیے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف پندرہ اکٹوبر کو جبال کاسم بریگیڈ آئی ڈی ایف کو نشانہ بنا رہی تھی تو اسی وقت الکاسم بریگیڈ بھی کیندری جبالیا میں آئی ڈی ایف پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے اومال مومین ان آئیشہ مسجد کے پاس آئی ڈی ایف کے ایک مہرکاوات ٹینک پر حملہ کیا اور اس کے بعد پوروی جبالیا کیمپ میں آئی ڈی ایف کے جوانوں کی پوزیشنز پر ساٹھ ایم ایم کے موٹر گولے بھی دا گئے ہیں اس کے علاوہ الکاسم بریگیڈ نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں دور کھڑے آئی ڈی ایف کے کچھ سین نے واہن نظر آ رہے ہیں اور ان واہنوں پر الکاسم کے لڑا کے ایک ایک کر کے حملے شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں بھی آئی ڈی ایف کی گاڑیوں میں بہت بھائنگ کر حملے ہوتے ہیں جن میں زوردار بلاسٹ ہوتا دکھ رہا ہے اور جب الکسا بریگیڈ آئی ڈی ایف پر حملے کر رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پوروی رفا کے اس سلام نیبر ہود علاقے میں الکاسم فورس کے لڑا کے ایک مہرکاوہ ٹینک کو نشانہ بناتے ہیں الکاسم فورس کے لڑا کے اس ٹینک پر ایک آئی ڈی ویس فورٹ سے حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹینک کے اوپر اینٹی آرمر مسائل اور آٹومیٹک رائیفل سے حملہ کیا جاتا ہے وہیں اس سب کے بیچ اسرائیلی فوج کو ویسٹ بینک کے جنین شہر میں بھی تگڑا جھٹکا لگا ہے ویسٹ بینک جنین نبلوس اور راملہ میں اسرائیلی فوج چھاپے ماری کر رہی تھی لیکن جنین کے بھیتر سے آئی ڈی ایف کے جوانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ جنین بریگیڈ نے آئی ڈی ایف کے جوانوں پر تابڑ توڑ حملے کر دیئے اور اس بھیڑنت میں آئی ڈی ایف کے اوپر کئی آئی ڈی ویسٹ فوٹکوں سے حملہ ہوا ہے جن میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے وہیں الکسہ بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے ایک انڈرکور اسرائیلی فورس کے اوپر حملہ کیا ہے جو جنین کیمپ میں گھسی تھی اور سولہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کے تر کے آئی ڈی ایف کے جوان تلکارم دورہ المزرہ القبیلیہ میں گھسے تھے لیکن اسکر ریفیوجی کیمپ میں الکسہ بریگیڈ کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے اوپر آٹومیٹک ہتھیاروں اور ویسٹ فوٹکوں سے حملہ کر دیا جس میں آئی ڈی ایف کو بھاری نقصان ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے موسیقی